خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو خدا کرے میرے ہاری کھم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وابال نہ ہو خبتین و حضرات پاکستان کے سیاسی حالات تو اپنی جگہ لیکن پاکستان میں کھیلوں کا بھی وہی حال ہے جو اس وقت ملک میں سیاست کا حال ہے پاکستان خواہ کوئی بھی آپ کھیل اٹھا کر دیکھ لیں وہ اس وقت زوال کا شکار ہے ہاکی دیکھ لیں سکواش دیکھ لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سروں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف کرپشن کرنا جانتے ہیں وہ مورل کرپشن کرنا جانتے ہیں پاکستان کے ادارے تباہ ہو رہے ہیں اور اس کی زندہ جعوید مثال جو ہے وہ کرکٹ بھی ہے ہاکی ختم ہوئی سکواش ختم ہوئی اور اب ہم گامزن ہیں کرکٹ کو ختم کرنے پہ پاکستانی ٹیم اپنا پہلا ٹیسٹ میچ ہار گئی آسٹریلیا سے اور انتہائی عبرتناک شکست ہوئی پاکستان کو تین سو ساٹھ رن کے مارجن سے آسٹریلیا نے پاکستان کو شکست دی اور یہ کھیل جو ہے وہ تیسرے ہی دن جو ہے وہ اختتام چوتھے دن جو ہے وہ اختتام پذیر ہو گیا آسٹریلیا نے پہلے کھیلتے ہوئے چار سو ستاسی رنز بنائے اور اس کے بعد پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ دو سو اکتر رنز پر ڈھیر ہو گئی جواب میں آسٹریلیا کی ٹیم نے دو سو تین تیس رنز بنائے پانچ کھلاری آؤٹ پر جو ہے وہ اننگز ڈکریر کی اور پاکستان کو چار سو پچاس رنز کا حدف اور ٹارگٹ دیا جیتنے کے لیے لیکن آنفورشنٹلی شرمندگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ صرف ان نانوے یعنی ایٹی نائن نانز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہمارا کوئی بھی پلئیر جو ہے وہ خاطر خواب پرفارمنس جو ہے وہ نہیں دے سکا بابر آزم جن سے کے بہت امید تھی وہ بھی پرفارمنس نہیں کر سکے اور آسٹریلیا کی جانب سے نیتن لائن جو ہے انہوں نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک بڑے اس میں گروپ میں اپنا نام شامل کروایا جو آل ٹائم لیجنڈز تھے ان میں اپنا نام شامل کروایا پانچ سو وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ انہوں نے آج پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ٹیسٹ میچ میں حاصل کیا اور آل ٹائم گریڈز میں جو ہے ان کا نام بھی آ چکا ہے پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس پر تجزیہ کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے نومان عظیم کو جو فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلتے رہے ہیں اور کرکٹ اپنا چینل چلاتے ہیں نومان اسلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا نومان ایک اور جو ہے بری پرفارمنس پاکستان کی جانب سے ہم کب تک یہ پرفارمنس اس طرح کی دیکھتے آئیں گے آج پاکستان کی پوری ٹیم جو ہے وہ صرف ایٹی نائن انانوے رن پہ جو ہے وہ دھیر ہو گئی آسٹریلیا میں پندرہ سال میں پاکستان نے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں جیتا آسٹریلیا میں اور کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کی پرفارمنس کو آپ ایکسپیکٹڈ تھا یاسر یہ اسے کوئی اور ڈیفرنٹ کوئی ریزلٹ پرس کی وکٹ پہ پراکستان سے ایکسپیکٹ کرنا تو وہ بلکل ایک بیروکوفانہ قسم کی سوچ ہوگی جی تو ابھی تو آگے دو اور ٹیسٹ میچز ہیں اور اس میں بھی کچھ اسی طرح کا سیناریو گا جہاں پہ یہ تھوڑے سی امید نظر آ سکتی ہے کہ کوئی ٹیسٹ میچ یہ اگر جیت سکتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ایس سی جی کا اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ تھوڑی سی وکٹ جو ہے بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہے اور تھوڑا سا وہ سپینر کو بھی ہیلپ کرتی ہے تو وہاں پہ میں بھی تھوڑا سا یہ جاگ جائیں لیکن میلبرنڈ میں بھی ان کو تیز وکٹ ملے گی اور جو ہے وہ اسی طریقے سے اور یہ جن صاحب کی آپ تصویر دکھا رہے ہیں یہ یہ صاحب تو فٹ ہی نہیں ہے آہ امام علاق صاحب ان کا بہت موٹاپا ان کے اوپر چڑا ہوا so all in all expected یہ ہی تھا جو آپ نے آج دیکھا ہے بابر آزم کو اگر آپ دیکھیں نومان اس ٹیسٹ پہلے بہت بات ہو رہی تھی کہ پیٹ کمز نے آج تک آؤٹ نہیں کیا بابر آزم کو اور پاکستانی ٹیم بھی پریکٹس کرتی ہوئی لیکن ہماری اور ان کی پریکٹس میں فرق ہے اگر پروڈیوسر صاحب وہ تصویر دکھائیں آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس جگہ پہ ان کو مسلسل بالنگ کرتے رہے ذرا تھوڑا سا ہمارے سامین کو بھی بتائیے گا کہ یہ کون سی جگہ ہے کون سا آہ لینٹھ ہے بالنگ کی کہ بابر آزم جو کمزوری بنے ہیں پیٹ کمنز مسلسل ادھر بال کراتے رہے اور بلاخر ویگٹ بھی حاصل کی انہوں نے بالکل یہ نیٹس میں جب آپ پریکٹس کرتے ہیں نا پریکٹس کو سیریس لیتے ہیں جی اب آپ اس طرح کی جو ہے پرفارمنس میچ میں دیتے ہیں جی اثر ویز آپ یہ والی جو چیزیں جو پیٹ کمنز کر رہے ہیں تو یہ پاکستانی بولز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے ان کے نیٹس دیکھیں ہیں پینڈی سٹیڈیم میں جو ہو رہے وہاں پہ تو گب شب چل رہی تھی وہ سارا آہ سیناریو چل رہا تھا کوئی نیٹس میں اتنا کوئی ہمیں وہ نظر نہیں آیا کہ بہت زیادہ کوئی فوکس تو یہی یہ چیزیں جو ہے نا وہ پھر میچ پہ میچ دے میں گراؤنڈ میں نظر آتی ہیں جی اور ہماری انفرچنیٹلی پریکٹس ایسی اچھی نہیں ہے اچھا نومان یہاں میں ایک فگر پروڈیوسر آپ سے کہوں گا پر رکھیں کہ ہائیس بیٹنگ ایوریج بائی وزیٹنگ ٹیم آہ ان ٹیسٹ آہ ٹیسٹ میچز ان آسٹریلیا اگر دیکھیں آپ آپ کے سامنے ہے کہ پہلے نمبر پر انڈیا ہے جن کی سب سے اچھی بیٹنگ ایوریج ہے دوسرے نمبر پر پاکستان پھر افریقہ ہے پھر نیوزی لینڈ ویسٹ انڈیز ہماری ایوریج تو آہ اچھی ہے لیکن ہم پندرہ سال سے کوئی ٹیسٹ نہیں جیتے آہ نومان آسٹریلیا کے خلاف جی ایسے ہی ہے کیونکہ آہ بیٹنگ ایوریج ستائیس کی ٹیسٹ میں تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ویسے بھی جی اور انڈیا نے جو بتریس پہ میچ کھیلے ہیں آہ اسکیوز می جی جی تو انڈیا نے جو تھرٹی ٹو کے اندر جو ان کے ایوریج ہے اس میں انہوں نے سیریز ون بھی کی بھی آسٹریلیا میں جی آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرایا بھی ہے آپ کو یاد ہے وہ فیمیس تھرٹی سکس رنز پہ ہو گئے تھے انڈیا اور اس کے بعد ڈے 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 سیریز جی اور یہ ایک منٹل آگے آپ کی جو ہے نا وہ سٹرنٹھ کو شو کرتا ہے بلکل صحیح اور پاکستان کے جو ستائیس پر آہ کی ایوریج آری ہے تو یہ تو لوگ اپنے اپنے لیے کوئی بڑے بڑے جو نام گزرے ہیں وہ اپنے آئے کا ایک آدھا سال کر کر لیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا ہسٹری میں ان کا نام آجے وہاں پہ آنرز بورٹ پہ نام آجے جو پاکستان کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کا جی پاکستان خواتینوں حضرات جو آسٹریلیا اور سپیشلی پرتھ میں جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستانی ٹیم خوفزدہ رہی ہے ایک آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اب تک کا پاکستان کا تیسرا لویس ٹوٹل تھا انٹیسٹ آ کرکٹ ان آسٹریلیا باسٹرنس پاکستان نے انیس سو اکاسی میں بنائے پرتھ کے گراؤنڈ پہ اور پھر بہتر ایک سو چھے میں سیڈنی میں انیس سو تیہتر میں آؤٹ ہوئی نوان پرتھ کی وکٹ کیا پاکستانیوں کو کھانے کو آتی ہے کیا مسئلہ آئی ہے سائکلوجیکل فیکٹر زیادہ اس میں اور کیونکہ وہ مشہور کر دیتے نا آپ نے دیکھا ہوگا آسٹریلیا نے ابھی ریسنٹی آپ کو تصویریں بھی دکھائیں بہت زیادہ گرین لاش گرین وکٹیں ڈرائیا پہلے پہلے ڈھرا دیا ان کو کہ آؤ تو سینا کھیل لیں وہ پہلے ڈھر جاتے ہیں اور پھر آپس میں ہمارے پلیس بھی بہت باتیں گفشپ لگاتے ہیں کہ یار یہ وکٹ بہت تیز ہوگی یوں مین کہ وہ سیریس نہیں لیتے گیم کو سیریس لی دیکھیں یہاں سے سکل سیٹ کا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے آسٹریلیا اور پاکستان کے درمیان اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب وہ سکل سیٹ کا جو ڈیفرنس ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ سوچ اکیل کو دیکھ لیں ٹھیک ہے ڈیڈ وکٹوں پہ اس نے دو دو سو سکور ڈیڈ 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 سو سکور مارا ہو آپ نے دیکھیں نا کس طرح ڈور ہیں جن کے لئے دنڈ بڑا پیٹا جا رہا تھا آپ نے دیکھا دیا میرے دومیسٹک میں دو سو مار رہے ہیں سو مار رہے ہیں ڈیڑھ سو مار رہے ہیں وہ اس میں مری بھی وکٹوں پہ this ڈیڈ وکٹ پہ جہاں گٹے سے اوپر باہل نہیں آتی تو سکل سیٹ آپ کا انہی وکٹ کے اوپر ہے جو ہمیں نا پلیئرز ہم ایڈنٹی فائے کرتے ہیں کہ کون سا تی دو انٹی کا ونڈے کا ہے کونسا پلیئر انڈیا یا انگلینڈ جانے کے لیے قابل ہے اس طرح کی جو نا پول پلیئر کا بھی بنانا چاہیے ملکل صحیح ہر کوئی آسٹریلیا میں سکور نہیں کر سکتا ہر کوئی انگلینڈ میں سکور نہیں کر سکتا تو ہمیں پھر ڈونڈ لے ایسے بندے کے جو وہاں پہ لے جائیں ہم ہم ایسے بندے کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ جو صرف نیتن لوین کی طرح ہوں جو اب سے بارہ سال پہلے وکٹ بنایا کرتے تھے پچ کیوریٹر تھے اور گراؤنڈ پین کی طرح وہ کام کیا کرتے تھے آسٹریلین ٹیم نے ان پہ نظر ڈالی کہ یہ ایک شخص ہے کبھی کبھی نیٹ پریکٹس میں ان کو کام کراتا تھا اور آج وہ آل ٹائم گریٹس میں شامل ہوا نیتن لوین اس کا نام ہے پانچ سو وکٹیں حاصل کرنے والا وہ پلیئر بنا اور آپ کے سامنے وہ لسٹ آ رہی ہے جس میں کہ ان کا نام جو ہے وہ آل ٹائم گریٹس کے ساتھ جو ہے وہ اب شامل ہو گیا ہے جس میں مطایہ مرلی دھرن شین وان جیمی انڈرسن انیل کوملے اس کے بعد سٹیورٹ براٹ گلین مگرا کوٹنی واش اور پھر نیتن لوین دیکھیں اس کے بعد ایشون سٹین اور کپل دیو ہیں اور نہ صرف انہوں نے انٹرنیشنل گروپ میں اپنا نام شامل کیا بلکہ آسٹریلیا کی طرف سے تیسرے پلیئر بن گئے شین وان گلین مگرا کے بعد نوان what a story نیتن لوین is اور یہ determination اور یہ passion of cricket جس نے ان کو legend بنا دیا کل تک وہ وکٹیں بنانے والے سٹاف میں شامل ہوتے تھے ایڈلیڈ میں بچکل amazing talent ہے اور اور آسٹریلیا کی وکٹس پہ being an office پہ اتنا کامیاب رہنا یہاں سے بہت amazing talent ہے آپ مجھے پیشن چاہیے نا اس کے لیے passion چاہیے جذبہ چاہیے محنت چاہیے اور وہ ہی یہ ہمارے youngsters کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے کہ اگر آپ محنت دل لگی امانداری سے آپ اپنا کام کریں گے تو you can do miracles بالکل ہمارے بھی تو ایک یاکسٹر گیم ہے وہ یہ ساجد خان وہ بھی تو آفس پینر ہے لیکن ان کو تو کھلایا ہے ہی نہیں نا producers آپ سے میں کہوں گا کہ ذرا وہ ان کی ایک تصویر ہے ہمارے پاس ان کی نیتن لائن کی نہیں نیتن لائن کی ایک تصویر ہے نمان دو ہزار گیارہ میں zero وکٹ آپ دیکھیں نوجوان تھے وکٹ ہیں بنا رہے ہوتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دو دھائی سو وکٹ ہیں جب ان کی پوری ہوئیں دو ہزار سترہ میں اور اس کے بعد پانچ سو وکٹ جو ہیں وہ ان کی پوری ہوئیں دو ہزار تئیس میں سو ایٹ از آ ونڈر فل جرنی فور ایم اور میرا خلال ہے کہ ہم لوگوں کو لیے یہ تصویر نومی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھیں کہ یہ میں اس لیے بار بار اتنا ان پر زور دے رہا ہوں کہ ہمارے یونگسٹرز کو ایسے پلیئر سے آپ کو جو ہے انسپریشن لینی چاہیے کہ یہ ہارڈ ورک انڈ دیٹرمنیشن آپ کو کیسے پے کرتا ہے آپ کو زیرو سے کیسے ہیرو بناتا ہے نومان یہ یاسر آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ایک پتے کی بات بتاؤں آپ جی 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 پلیز کہ زیرو سے ہیرو تو پاکستان میں بھی بہت بنے پلیئرز ٹھیک ہے وسیم مکرم وکار یونس لینے آپ سید انبر ہیں ٹھیک ہے اور بہت سے نام ہے میاں امران خان میاں داد یہ وہ آپ نے ان کو کہیں پہ ان کا فیرول دیکھا کبھی نہیں ہم تو اپنے ہم تو اپنے ہیروز کو اٹھا کے جیل میں رکھتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہتر سوچتا ہے اس کو تو جان سے مار دیتے ہیں اور یہ ریت اس نگر کی ہے اور جانے کب سے ہے تو اب اس کے جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ اپنے ہیروز کو اکنالیج نہیں کریں گے مگرا شین وان ایڈم گل کرس مگرال شین وان مائیکل کلار یاسر یہ وہ نام ہے آسٹریلیا میں جن جن کو مطلب لائک عزت دی گئی پروپر فیرول دیا گیا ٹیسٹ کرکٹ سے جسٹ لائک ابھی وارنر کو جیسے دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کی عزت کی جاتی ہے ابھی بھی اور ان کو جاتے ہوئے بھی آپ نے ان کے وہ میچز دیکھیں آخری آخری جو یہ کھیل رہے تھے اپنے آہ کراؤڈ کے سامنے تو کس طریقے سے انہوں نے کراؤڈ نے ان کو جو ہے وہ بیک اپ کیا اور ان کو فیرول دی اور ایک ٹریکٹ آسٹریلیا نے اس میں انپوٹ ڈالی ٹھیک ہے ہمارا تو پی سی پی کو کہو کہ یار کسی نے فلانے نے ریٹائرمنٹ اور لینی ہے وہ بڑا نام تھا وسیم اکرم کی آپ اگزامپل لے لیں کہ جی اس کو آپ فیرول دے دیں اچھے طریقے سے تو وہ تو لڑنے آگے آپ آپ بہتر جانتے نام پیدا کرتے ہیں بہت اچھی بات بلکل صحیح بات بلکل بجا فرمایا آپ نے اب ناؤ ٹاکنگ باوٹ ڈا ٹیسٹ میچ شو مچل مارچ جو ہیں وہ زبردست پلیئر رہے انہوں نے پہلی اننگز میں نوے سکور کھیلے پھر اس کے بعد تریسٹھ نوٹ آؤٹ سو رنز کی پارٹنشپ اسمان خاجہ کے ساتھ دوسری اننگ میں لگائی ایک وکٹ بھی حاصل کی اور مین آف ڈا میچ بھی اس ٹیسٹ میچ کے رہے نوان پاکستان کرکٹ بورڈ نے ترخواست کی ہے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو کہ ہمیں ایک سائیڈ میچ دیں اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت فرق پڑے دے گا آنے بلکل بلکل پڑے گا ایک آپ کی ہار میں اور اضافہ ہوگا جی ایک اور ہار میں اضافہ ہوگا جو یہ تو بلا وجہ آپ نے آپ کو ضلیل کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ہمیں ایک اور میچ دے دے تاکہ ہم اس کو کھیل کے کوئی فرق نہیں پڑنا ان کے سکل سیٹ میں کوئی زمین اسمان کا کوئی شاہی نافریدی نے سیدھے ہاتھ سے بال نہیں کرنی شروع کر دے نہیں اور سہود شکیل نے کوئی رائے جمال کوئی وکٹ ہی نہیں لے سکے کیا ہوا دوسرے اننگ میں اس طرح کی پرفارمنس نہ ہوئی کیا بجائے اس کی چھے وکٹیں لے لی انہوں نے دوسری میں ایک ہی بکٹ ملی ان کو دوسری انگ میں وہ ہے یہ اتنے ایتری سی لیول کے بولر ہے جی آہ پرت پہ اگر کوئی بندہ آؤٹ نہیں نہ کر سکتا فاس بولر تو وہ کہیں پہ بھی آؤٹ نہیں کر سکتا پھر شاہی شاہی نافریدی بھی نہیں لے سکے خورم شہزاد شاہد اس لیے بہتر ہے کہ وہ آپ کو بتا ہے کہ ڈومیسٹک میں سنا تیس ٹیس آور کا سپیل بھی کرتے رہے ہیں وہ اکے لے آہ نہیں تیس آور تو ایک ایک دن میں کیے ہوں گے انہوں نے ایک سپیل میں ساتھ آٹھ ہوگا 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 کیونکہ اتنا بڑا رن اپ نہیں ہے ان کا اور اتنی زیادہ کوئی سپیڈ بھی نہیں ہے تو وہ کنسسٹنٹلی وہ کر سکتے ہیں اسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں ان کی بولنگ بہتر تھی جمال سے بہت بہت زیادہ اور اس پورے میچ کی ایک فائنڈ وہی تھے جو فرس اننگز میں بھی ایک سیکنڈ میں بھی انہوں نے جو آپ نے ابھی پیٹ کمنز کا پچھ مپ دکھایا تھا نا خورم شہزاد کا بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی مور اور لیس اسی طرح کئی تھا بہت زیادہ کنٹرول نہیں تھا لیکن وہ قریب قریب تھے اس اس پچھ مپ کے جو کمنز کا تھا بلکل صحیح دوسری انگ میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کیا تبدیلیاں باکستان کو دوسرے ٹیسٹ میں کرنی ہوں گی دوسرے ٹیسٹ میں اپشن نہیں ہے کچھ بھی میل برن میں بھی یہ تیز وکیٹی ہوگی تو آپ کیا امام علاق کو کھلائیں گے آپ بیٹنگ سے شروع کر لیں نہاں بیٹنگ سے اگر ہم شروع کریں تو سب سے پہلے امام علاق کو باہر کریں اور سائے میں یوں کو لے آئیں بلیس لے آئے آگے کر لیں کہ وہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈل آرڈر میں ای ٹھنک آپ کو آپ کو یہ سہود شکیل سے آ یا سرفراس سے جان چھڑائیں اور آپ رزوان کو ڈالیں فوراں کے فوراں وہ جو میڈیا جو پیچھے پڑا ہوا تھا پہلے سرفراس کو لانے کے لیے وہ ابھی بھی خوش نہیں ہے ویسے بس انہیں کو خوش رکھیں پھر یا تو آپ پاکستان کو کھلوالیں یا پھر آپ میڈیا کو خوش کر لیں یا جو بھی لوگ خوش ہونا چاہتے ہیں تو آپ کہہ رزوان کو بھی آپ کہہ رزوان کو لے کر آئیں اور اور نیچے جو ہے آپ سلمان آغا نے آپ دیکھیں کیسے سلمان آغا کو کس سنہاں ڈیفائن کریں گے ان کو تو آپ لے جائیں آہ 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 وہ اس میں ڈریسنگ روم میں ہوتیل روم میں اور ان کو تو لٹریلی کارٹون میں جو پٹائیوں ہوتی تھی نا ٹوم ان جیری میں ہم دیکھتے تھے وہ والی ہے یا ٹیسٹ میچ میں کون رن آؤٹ ہوتا مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ٹیسٹ میچ میں بھی کوئی رن آؤٹ ہو جاتا یا مطلب ہم دس سالوں میں ایک رن آؤٹ دیکھتے ہیں ٹیسٹ میچ میں یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ بھاگنے کا اتنا شوق ہے جب بھاگنا ہوتا تب بھاگتے نہیں ہیں اور جب نہیں بھاگنا ہوتا تب بھاگ جاتے ہیں ٹیم بتائیں نا چلیں ہاں آردنری کریکٹر ہیں کس کو کھلائیں کس کو ان کو نکالیں پھر اور کس کس کی جگہ رکھیں رزوان کو لیا ہے نا اس کی رزوان آگئے ہاں کھلانا ٹھیک ہے سعود شکیل کی جگہ کس کو لائیں گے پھر آپ گھر سعود کو بھی نکال دیا تو پھر کس کو ڈالیں گے آپ یہی میں پوچھ رہا ہوں اچھا فائم اشرف کی جگہ کس کو کھلائیں آپ اس کو آپ نومان علی کو کھلا لیں لیفٹ آمر جو ہے آپ چھوڑ دیں فاس بولر ٹین فاس بولر کھلائیں آپ دو سپینر ڈالنے اور شاید وہ پھسنے کی کوشش میں شاید وہ پھس جائیں اس پینر پر می بھی می بھی سپیشل سپینر تو ہونا چاہیے بلکل صحیح فاس بولر ہمارے پاس اتنا کوئی اچھا نہیں ہے یاسر کے جو ہم پانچ فاس بولر کھلا کے چار فاس بولر کھلا کے انہوں نے آؤٹ کرے ایسا نہیں ہو جی بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ نومان آپ کا خواتینو حضرات پاکستان پہلا ٹیسٹ میچ ہار چکا اگلا ٹیسٹ جو ہے ملبن میں کھلا جائے گا اور پاکستانی ٹیم کو پرفارمنس دینی ہوگی کیونکہ دعوی یہ کیے گئے کہ اس دفعہ ہم چیلنج دیں گے آسٹریلیا کو سو وہ آن دا فیلڈ جو ہے وہ نظر بھی آنا چاہیے چیزیں اس وقت پاکستان کرکٹ کے لیے کچھ اچھی نہیں ہے لیکن محمد حفیظ اس ٹیل سائنگ کے ہم ہوف فل ہیں کہ ہم دوسرے ٹیسٹ میں کم بیک کریں گے مجھے محمد یاسر کو اور نومان کو پاکستان میٹر سے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ مزید کھیلوں پر بھی اور سیاسی خبریں بھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے till tomorrow اللہ حافظ